ہائی ایفیون تو کیسے ہیں آپ لوگ کو امیدے دوستو آپ سب بہت اچھے سنگے بی ایڈ فستیر یا فرس سیمیسٹر والے بچوں کے لیے بہت ہی بہترین یہ خبر جو سب سے بڑی ہماری ٹینشن یہ تھی کہ بچوں ہم یہاں پہ جب سیلیک کرتے تھے تو کیول دوہزار بائس کا آپشن آتا تھا ریسنٹلی آپ کے سیٹیٹ نے اپڈیٹ کر دیا کہ اب آپ دوہزار تیئیس کا بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو بچے ابھی فرسٹیر میں ہیں وہ دوہزار تیئیس کو سیلیکٹ کر لیں گے ابھی تک کیول دوہزار بائس کا آپشن آتا تھا اب آپ دوہزار تیئیس کو آرام سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوہزار تیئیس کو آپ سیلیکٹ کر لیجئے اور اپنا اپیئرنگ میں فارم ڈال سکتے ہیں دوستو دوسری سمسیہ کیا ہے بچوں کے سامنے دوسری سمسیہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیوٹ پین کوڈ ڈالنا ہے اب کچھ بچے کہہ رہے ہیں سر انسٹی کا پین کوڈ ڈالیں یا پھر کالیج کا پین کوڈ ڈالیں تو پہلی بات دیکھئے آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ نے اگر انسٹی کا ڈال دیا تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا یا کالیج کا ڈال دیا آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا میں نے اپنے چینل سے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ انسٹی کا پین کوڈ ڈالیے وجہ میں بتا رہا ہوں کیوں کیا یہ سمبھاؤ نہیں کہ ایک ہی پین کوڈ میں دو بی ایٹ کے کالیج ہو بلکل ہو سکتے ہیں ایک ہی ایریا میں دو بی ایٹ کے کالیج بھی ہو سکتے ہیں اسی لیے یہ بہت زیادہ matter نہیں کرتا آپ نے اگر انسٹیوٹ کا ڈال دیا ہے تو بھی آپ کا سہی ہے اگر آپ نے انسٹیوٹ کا ڈال دیا ہے تب بھی آپ کا سہی ہے کیونکہ یہاں پہ پین کوڈ صاف کہہ رہا ہے اگر کالیج کوڈ کہا ہوتا ہے تو ہم college کا ڈال دیتے ہیں لیکن یہاں پہ institute pin code کہہ رہا ہے تو definitely آپ کو pin code ہی ڈالنا ہے تو عوض والے بچے عوض انوستی کا pin code ڈال رہے ہیں جو کہ بلکل صحیح ہے اگر آپ نے college کا بھی ڈال دیا تو بھی غلط نہیں ہے اس کو لے کے آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ first year کے جو بچے تھے ان کے لئے اب 2023 کا بھی option آ گیا تو 2023 میں آپ click کر کے form ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو چلیے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا subjects combination select کرنا ہے تو آپ کو paper 1 اور paper 2 دونوں دینا ہے language آپ کوئی بھی select کر سکتے Hindi English کر لیجے یا English Hindi کر لیجے Sanskrit کر لیجے وہ آپ کا wish آپ کی کس language میں command اچھی ہو یہاں پہ بات کریں minimum qualification میں تو minimum qualification آپ کو کیا ڈالنا ہے تو آئیے ایک بار ہم فیر سے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم سیدھے چلیں گے پانچ نمبر پہ پانچ نمبر میں graduation with 50% mark ٹھیک ہے and past or appearing in a final year bachelor of education کارے sorry کارے past or appearing in a final year تو سیٹٹ نے کہا تھا کہ جو بچوں نے admission لے لیا ہے وہ بھی appearing کی category میں آتے ہیں who has acquired the qualification or a bachelor in any NCEAT تو آپ نے تو admission لیا ہے کہیں نہ کہیں تو آپ نے admission لیا ہے تو دیکھئے paper 1 میں آپ کو no بینہ doubt کے آپ کو ڈالنا ہے code نمبر 5 اگر آپ first year کے student ہیں تو یا پھر آپ second year کے بھی آپ نے qualify کر لیا تب ہی آپ کو code نمبر 5 ڈالنا ہے first والے میں بینہ کسی doubt کے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے میں کیا ڈالنا ہے six to eight میں تو اب آئی اگر آپ نے six to eight میں دیکھئے at least fifty percent mark either in a graduation اور post graduation آپ کے graduation میں بی اے بی اے سی بی کام میں یا پھر post graduation ایم اے ایم اے سی ایم کام میں اگر آپ نے 50% کیا ہے تو اور اس کے ساتھ past اور appearing in the final year of a bachelor تو جو بچے second year والے ہیں وہ no doubt دوسرا نمبر ڈالیں گے کوئی دکھت نہیں دوسرا نمبر ہی ڈال دیگی چھیک ہے جو بچے ابھی اس بار graduation میں تو آپ جو اس بار as graduation میں وہ کیا ڈالیں گے ٹھیک ہے ان کے ساتھ سب سے بڑی سمجھ جا ہے تو وہ کیا ڈالیں گے اوکے تو ان کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں بچوں دوسرا دھیان سے دیکھئے تو جن بچوں نے بی ایٹ سیکنڈر کا اگزام دے دیا ہے وہ تو دو نمبر ڈالیں گے جو appearing والے بچے یہاں پر دھیان سے لکھو کیا کرے any candidate having qualified بی ایٹ پروگرام recognized by ncd is eligible to appear in the seated ٹھیک ہے eligible اب next دیکھنا moreover as per the existing ted guidelines calculative ncd later data a person who is pursuing any of the teacher education یہاں پہ صاف طور پہ کہہ رہا بچوں a person is pursuing any of the teacher education course recognized by the ncd or the rci is any case میں بھی کہہ رہا کہ کوئی بھی بچہ اگر pursue کر رہا ہے اپنے teacher training course کو تو وہ 7 number ڈالے گا اور first year second first year first semester یا پھر جو بچے اس بار admission لیا وہ definitely pursuing کر رہے کیونکہ ted کے guidelines نے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے teacher course میں admission لے لیا تو آپ بھی as a pursuing مانے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اگر pursuing ہے آپ نے admission ابھی لیا ہے تو آپ آرام سے یہ 7 number بھر دیجئے بینہ کسی doubt کے ٹھیک ہے یہ بس بھر دیجئے آپ اس کو دھیان سے بڑھ لیجئے بچوں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو doubt سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بچے آپ 5 تو اوپر رہے جو بچے second year میں وہ 2 number ڈال دیں جو اس پر first year میں وہ 7 number ڈال دیں بچوں سات number ڈال کے form کو submit کر دیں باقی کوئی سمجھ آتی آپ پوچھ سکتے کمنٹ میں پوچھ آپ پوری سات ہے میرے طرف سے جو بھی ہو سکت آپ پوری سات 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 بچوں آپ بچوں کمنٹ میں پوچھ سکتے تو چلی فٹا فٹ س اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے جن کو بھی کنفیوز کو بتائیے باقی کوئی سمجھ سمجھ سکتے جائے جائے